اور ان کے اس بیان پر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کیا بیان دے رہے ہیں ہم دوسرے ملک کو یہ پیغامت دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت کرد ہیں انڈیا ہمارا دوست تو نہیں ہے نا ہے تو دشمن نہیں ہے نا وہ ہماری آرمی کو زیادہ سے زیادہ کمزول کرنا چاہتا ہے یہ ہم میرے پیچھے فلاغ دیکھ رہے ہیں یہ انڈین فلاغ آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں ان کی جو سب سے مشہور جگہ ہے پاکستانی لڑکا تھا سیڈنی میں آئی تھنگ کہ وہاں پہ جو آپرا ہاؤس ہے وہ اس میں انڈین فلاغ تھا مارک تھا بکاوز پرائم نیسٹر موڈی وہاں پہ تھے تو وہ کہہ رہا تھا دیکھو کس طرح انڈیا اور ابسٹریلیا کے تعلقات دیکھو کیا ہے اتنی عزت مل رہی ہے ہمارے سیاں سردان کیا کر رہے ہیں اور یہ وہ انڈیا کا فلاغ ہے جس کو ہم اپنے آپ سے کمپیر کرتے ہیں اس نے بھی اپنے آپ کو سٹیبل کیا وہ موڈی کے سر پہ کیا اس ٹائے میں موڈی نے کسی کی گالیاں نہیں دیکھی کسی کی بتمیزی نہیں دیکھی کسی کی کرتے سرزم نہیں دیکھا کوئی اس کو لائک کرتا ہے نہیں کرتا اس نے نہیں دیکھا اس نے دو چیزوں کے پر ورک کیا ایک اپنے نیشن کے اوپر ایک اپنے ڈوالرمنٹ کے اوپر سوج پاکستانی لوگوں کے خلاف جنگ کرتی ہے تو فتح اسی کی ہوتی ہے وہ انڈیا کے چکر میں ہاڑ جاتی ہے لیکن خود کے لوگوں پہ جب کرتی ہے تو then it is top class تو اس میں یورپ میں ہوتے ہیں لیکن انڈیا میں ہیں اور اس بات پہ میں سر سے تھوڑی نراز بھی ہوں کہ مجھے لے کے نہیں گئے سر آپ اکیلے کلے چلے گئے سر بھی جیلس یوں نو کہ میں آپ سے بہتی جیلس ہو رہی ہوں کہ سر آپ چلے گئے اور میں نہیں جا سکی جائے دوستو جائے سلام تو اسٹیلیا کے دورے سے پردان منتری موڈی صاحب بھارت آ چکے ہیں تو آپ لوگوں کو پتائی کہ پاکستانی بہار جاتے تو وہ اپنے آپ کو انڈیا کا بتاتے پاکستان کا نہیں بتاتے کیونکہ پاکستان کا بولنے سے انسانٹ ہو جاتی ہے تو ایک پاکستانی بھائی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس نے بول رہا ہے کہ جو تم انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کا کمپیریجن کرتے ہو یہ دیکھو یعنی کہ اتنی اچھی تصویر وہاں پر خالفظ چائنیز نے چائنا نے بھی کیا ہے لیکن اس کی ٹونٹی کی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ متنازی علاقہ ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے لیکن ان کا جو کنسیپٹ ہے ان کا جو ماننا ہے وہ سٹرونگ آپ بجائے کہ پاکستان کے پاکستان نے تو ایک جسٹ بہانہ لگایا ہوا کہ ہم کشمیر لیں گے یہ کریں گے کیا 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 کچھ بھی نہیں کیا 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 جو ہو سکتا ہے کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں یہ دےڑے بہانہ لیا وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے ہر فورم پر آپ نے آپ کو پریزنٹ کیا کہ انہوں نے پریکٹیکل کچھ کر کہ انہوں نے پریکٹیکال یہ recently آپ دیکھیں انہوں کی وہ ہوئی تھی مجھے یاد نہیں آیا وہ جنگ ہوئی تھی تھوڑے دن چلتی رہی ہے اس کے ساتھ یہ چائنا انڈیا کی چلتی رہی ہے جنگ نہیں کنفلیکز ہوئے تھے چلتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کے گھڑے ہیں وہ اپنے کنسیپٹ پر گھڑے ہیں کہ اپنے ٹریڈ بھی سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ جو ہمارے بیسیکلی پاکستان میں جانے اور ڈیموکریسی کا تو نام ہی نینہ ہے یہاں تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہاں خلائی مخلوق ہے وہ سب کچھ کرتی ہے اور وہ اتنی بدنمام ہو چکی ہے آپ کہیں نا کہ اگر پیوریزم آئے یہاں کو پاکستان ٹریڈ کرے وہ سب ملک کرتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے تھوڑا سا آپ کہہ لیں فرقہ واریت ہے یہاں لوگوں میں اتنی کوئی شعور نہیں ہے کہ کس طرح کے دیکھ لے حالانکہ اگر ہم فنینشلی سٹرونگ ہوں گے تو کچھ کریں گے نا فنینشلی سٹرونگ تب بھی ہوں گے جب ہمارے ریلیشن بہتر ہوں گے تب ہوں گے جب یہاں پہ ٹریڈ کریں گے انویسٹر آئیں گے ایسا ہے جی بلکل رائٹ آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں پاکستان میں گلت ہوا ہم انڈیا کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں وہ بھی ہر ایک جو پاکستان میں گلت کام ہوتا ہے پوری چیز ہوتی ہے ہم اس کی اگزیمپل انڈیا کے ساتھ دے کے آپ کو نہیں لگتا کہ نیبر کے ساتھ بھی نفرتیں بڑھا دیتے ہیں سر یہ تو ہمارا اول سے وطیرہ چلتا آ رہا ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے یہاں امریکہ کروا رہا ہے یا انڈیا کروا رہا ہے لیکن ہمارے اب جو کہ حالات چل رہے ہیں اکنومک کرائسیز بھی ہیں اور بھی بہت سے کرائسیز ہیں ہم بنیزبت اپنے ممالک کے ساتھ جو دوست ممالک ہیں یا ہم سائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بجائے ریلیشن بہتر کرنے کی بجائے ہم وہی نائنٹین ففٹیز میں یا وہی ایک سوچ لے کے بیٹھے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا حضر سے دشمن ہے نو ڈاؤٹ کہ جو بھی تھا معاملات وہ پاکستان ہسٹری کی ہم نے بھی پڑے ہیں آپ نے بھی پڑے ہیں لیکن اگر انڈیا چائنا جیسے ملک کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بڑھا سکتا ہے تو ہم بھی دل بڑھا کریں اور ٹریڈ کو بڑھائیں فور ویل فیر آف پاکستان بلکل بڑی لبرداز بازہ دیکھیں لیٹس پوز آج ابھی اننونس ہوتا ہے کیونکہ ٹریڈ پاکستان کی طرف سے بند کی گئی آج پاکستان والے پھر کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ یہ بتائیں فائدہ زیادہ کس کو ہوگا پاکستان کو یا انڈیا کو ہوگا صرف بہت دونوں ممالک کو ہوگا زیادہ فائدہ زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا اس کی ریزن کہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں جو حاصل کر چکے ہیں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں آہ اس کی اگزیمپل میں اس طرح دوں گا کہ انہوں نے مرسیڈیز بینس تیار کی ہے الیکٹری کار جو کہ ون آہ فل چارج میں ایٹ فیفٹی سونا تو آپ پھر کس دہانے پر کھڑے ہیں اور کس ازادی کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب ہم ان معاملات سے باہر آجائیں اور پوزیٹیو اپروچ رکھیں کہ جو بنگلہ دیش انڈیا پاکستان یہ بنیازی طرح پر ایک ہی ملک ہیں ان کے معروضی حالات بھی ایک ہیں ان قوم کی اقوام کی سوچ بھی ایک ہے جس کی وجہ سے جب کمپیر کرتے ہیں تو زیادہ ہم اثروں کو کرتے ہیں اس دور کی لوگوں کو یا اس خطے کے لوگوں کو جو آس پاس رہے ہیں اس بات سے میں اگری کرتا ہوں آپ نے بولا سوچ ایک ہے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کیا آپ کو لگتا ہے آج بھی انڈیا کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی سوچ ایک ہے اصل میں جو معروضی حالات ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں ان حالات کی تبدیلی کی وجہ سے سوچ میں اس فرق پڑتا ہے لیکن وہ آئی ٹی میں کہاں جا رہے ہیں ڈیویلپمنٹ میں کہاں جا رہے ہیں انفرسکچر کتنا بہتر ہو رہا ایکانومی تو ہماری بھی اگر سوچ ویسی ہوتی تو ہم بھی شاید گروہ کر رہے ہیں ترجیحات کا فرق ہے نا وہاں کی جو قوموں کی ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں ہمارے حکمران اگر ترجیحات کو سیدھی کر لیں گے تو ہم بھی اسی طرح ہی سوچنا شروع کر دیں آپ نے بولا ایکزیمپل نیبر کی دی جاتی ہے یا ایت کے خطے کے لوگوں کی دی جاتی ہے بری کام میں ایکزیمپل کیوں دی جاتی ہے یہ ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا جی وہ آئی ٹی میں بھی گروہ کر گئے ہیں یہ بنگلہ دیش کی کیوں نہیں اگزیمپل دی جاتی کہ وہ ہمارے سے ہی علیدہ ہوئے اور ہمارے سے بہتر جا رہے ہیں انڈیا کا کیوں نہیں بتایا جاتا کہ کبھی وہ بھی آئی ایم آف ورلڈ بینک کے پاس جاتے تھے آج وہ جونس ہے دنیا کی پانچ میں بڑی ایکانومی اس طرح کی چیزیں بتا کے موٹیویٹ کیوں نہیں کیا جاتا دیکھیں ایک انسان کی بنیادی فطرت ہے کہ وہ جو ہے ایک افلاتون ہمارے سکولر گزرینے بہت بڑے وہ کہتے ہیں کہ انسان برائیاں اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح جسم پورا صاف سطرہ جسم چھوڑ کے زخم مکھی پہ آکے بیٹھتی ہے یہ ہماری جبلت ہے کہ ہم انڈیا والوں کی بات کریں یا جس کی بھی بات کریں ان میں سے برائیاں تلاش کریں گے کوئی بہتر چیز ان کی نہیں بتایا جائے گا ہم اس میں کمپیریجن جب ہوتا ہے ہم نے اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے کبھی ہم ٹاپ کو ڈسکس نہیں کرتے ہم ہم جب باٹم کو ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو گلت کہہ رہا ہوں آپ مجھے گلت کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نون لیگ کو گلت کہہ رہی ہے نون لیگ پی ٹی آئی کو گلت کہہ رہی ہے اور ایڈ دی انڈ زلط جو پورٹریٹ ہو رہا ہے اگر کوئی برا پورٹریٹ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا ایمیج اصل میں جو معاشرے بنتے ہیں تو وہ قوموں کے فیصلے جو ہیں وہ سالوں میں دنوں میں نہیں ہوا کرتے وہ صدیوں میں ہوتے ہیں پاکستان کی گروت دیکھیں سیونٹی ایئر سے فورٹی سیون اور آج دوزار تیس میں جو فرق ہے وہ آپ واضح نظر آتا ہے آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں حالات بہتری جاتے ہیں جو ریپورٹس بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں اس لیم جو مہنگائی ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تا کبھی نہیں تھی یہ بہتری تو نہ آئی نہیں نہیں اس کو آپ اس طرح نہ دیکھیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایک لمحے کا یا ایک مخصوص وقت کا ایونٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کمپیر کریں ستر سال سے اور اگلے ستر سالوں کے ساتھ دیکھیں جب اکھار پچھار کسی سوائٹی میں ہوتی ہے جب ہم گھر بناتے ہیں بجٹ اپسٹ ہوتا ہے ہماری سوائٹی گروہ کر رہی ہے اس کو ٹائم چاہیے تک تھی پاکستان گروہ کر رہا ہے پاکستان کو ٹائم چاہیے گا چلو اچھی بات ہے بھائی آپ کے پڑوشی بھی بھائی آپ سے اوپر جائے تو جو یہ کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے تو بڑی اچھی بات ہے پاکستان پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں بھائی بھارت کے لیے اور پورے بیشو کے لیے اچھی بات ہے کیونکہ جو ایکسپینسیو چل رہے ہیں یعنی جو خرچے الگ اتنا انویسٹمنٹ بھارت بھی اپنی آرمی پر کر رہا ہے بھائی اتنا ہی انویسٹمنٹ بھارت کو اپنی آرمی ٹیکنولوجی پر پورے بھارت کے اندر کرنا پڑ رہا ہے اور اتنا ہی کسیمیر کے بورڈر پر راجستان سے لے کر کسیمیر کے بورڈر پر کیونکہ بھائی آپ کو پتا نا کون آتے ہیں کود کود کر گھسپیٹ کہاں سے ہو رہی ہے اتنا ہی کرنا پڑا اگر بھائی پاکستان صدر جاتا ہے تو بھارت اس چیز سے بچ جائے گا اور بھارت کے ساتھ پاکستان بھی آگے بڑھے گا اور بھارت کا بھی خرچہ بڑھے گا گٹ جائے گا ٹھیک ہے تو رہی بات کئی بار آپ لوگوں نے سنا آگا کہ پاکستانی بولتے ہیں کہ جب بھی صحیب بھائی نے اکل بھی ویڈیو بنائی تھی کہ تم بھارت کی بات کیوں کرتے ہو یعنی کہ بھائی آپ لوگوں نے ایک جمپل تو سنیے کہ کوئی بھی اوپر جا رہا ہے نا یعنی کہ بھائی آپ کو ترقی کرنی ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اگر آپ پریشان ہو تنگ ہو تو اپنے سے امپل دینے سے رہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کمنٹ سے سورے کے دین جب آر جائے سری رام